السلام علیکم و برحبت اللہ و برکاتہ میں سے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پرسنیلٹی ایک بڑی یونیک پرسنیلٹی ہے یعنی ہر پرسنیلٹی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے بہت خوش سیکھتے ہیں لیکن اس فی میل ہم ان کے ساتھ اپنے آپ کو زیادہ اسوسیئٹ کر سکتے ہیں کیا کیا ٹریٹس ہمیں نظر آتے ہیں اور پھر وہی بات ہے کہ ان ٹریٹس کو ہم نے کیسے اختیار کرنا ہے اور اپنے بچوں میں کیسے ٹرانسفر کرنا ہے میں جب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھتی ہوں تو مجھے تین چیزیں بہت ہٹ کرتی ہیں پہلی چیز جو مجھے نظر آتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پرسنیلٹی میں بہت ریلیجس پیک گراؤنڈ سے ہیں والدین ریلیجس ہیں آنگ کھولی ہے تو انہوں نے اپنے گھر میں قرآن کی آواز سنی ہے والدین ہیں تو قربانی کی سطح پر رہ رہے ہیں دین کے معاملے میں اور بہت انٹینسیف طریقے سے دین کو پریکٹس کر رہے ہیں اور جب ہم مقابلہ کرتے ہیں اس کا آج کے دور کے بچوں سے کے والدین جہاں پر بہت زیادہ دین میں انگیج ہیں ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے کیا حالات ہوتے ہیں دیکھیں جو دین سمجھ جاتا ہے اس کو یہ کلیریٹی سے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کام اس کے لیے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا جی بچے گیسٹ ہوتے ہیں اس کو ہم نے سمجھنا ہے سوسائٹی کے پریشرز بھی اتنے تھے بہت تھوڑے لوگ دیددار تھے بہت برائیاں تھی جتنی ہماری سوسائٹی میں برائیاں نظر آتی ہیں اسی لیول کی برائیاں وہاں پہ بھی نظر آتی ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں پھر بھی ان کا جو ریلیجس پیگراؤنڈ تھا وہ حضرت آئیشہ رزیلانہ کی شخصیت میں رچ بس گیا تھا تو ہمارے بچوں میں یہ چیز کیوں نہیں آتی جو کہ ان کے بچوں میں آتی ہیں پہلی چیز تو رول موڈلنگ ہے رول موڈلنگ آپ کی جتنی سٹرانگ ہوگی آپ دین کے بارے میں واز دیتے نہ نظر آئیں دین کو خود پریکٹیکلی کرتے نظر آئیں دوسری بات یہ کہ آپ کے اندر تھوڑ پروسس میں کلیریٹی ہو کیونکہ ہم بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اگر دین کو سمجھ رہے ہیں پریکٹس کر رہے ہیں تو ہمارے بچے بھی اسی لیول پر کریں دعائیں بہت مانگیں ہر نماز کے ساتھ آپ کی دعا ہونی چاہیے سجدے میں ہونی چاہیے تحجد کے ساتھ ہونی چاہیے ہر نیکی کا کام کرتے میں ہونی چاہیے صرف نمبروں کے لیے نہیں ہونی چاہیے صرف ان کے گریٹس کے لیے نہیں ہونی چاہیے ان کی ورلی سکسیس کے لیے نہیں ہونی چاہیے ان کی آخرت کے سکسیس ان کے دین کے لیے ان کے عقیدے کے لیے ان کو حرام سے بچنے کے لیے ان سب ایلیمنٹس کو آپ نے بہت زیادہ مائن میں رکھنا ہے آپ کی اپنی priority نہیں ہوگی تو بچوں کے بھی اندر بھی وہ priority نہیں آئے گی ہم یہ بھی سمجھیں کہ جس عمر کا جو تقاض ہے اس کے مطابق دین کی dose دینی اور بچے کی personality کو بھی سمجھ کے دینی کچھ بچے بہت جلدی سمجھتے ہیں بہت زیادہ کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو روک دیتے ہیں میں کتنی ماں کو جانتی ہوں ان کی چھوٹی بچیوں نے کہا کہ میں نے بھی ہجاب لینا ہے میں نے بھی پردہ کرنا ہے اماں نے کہا نہیں نہیں بیٹا ابھی کیا ضرورت ہے بڑی ہو جو گی پھر کرنا بڑی ہوئی تو وہ پھور اڑ گئی اس نے انکار کر دیا کرنے سے جس عمر میں جو بچہ کرنا چاہتا ہے کرنے دیں اس کو اگر اس کی personality ہے وہ کرنا چاہتی ہے تو آپ کو کیوں چیز bother کرتی ہے آپ اللہ کا شکر ادا کریں اچھا اگر ایک تیڑا بچہ ہے وہ نہیں کر رہا تو پھر پھر بھی آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ اب میں نے اس کو کیسے کرانے اب اس کے لیے آہستہ آہستہ اس کو لے کے چلنا ہے لیکن اس کو بھی نہیں چھوڑنا لیکچر بازی نہیں کرنی لیکن حلال حرام کی صحیح تمیز دینی ہے پھر اس سے بھی ایک اوپر چیز ہے جو کہ شاید ہم کئی دفعہ اپنے بچوں کو دینا بھول جاتے ہیں ہمارے بچے ساری زندگی یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ پہ دین پڑھ کے احسان کر رہا ہوں ہمیں اپنے بچوں کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ دین آپ کا ہے جس دن ہم نے ان کو یہ سمجھا دیا کہ یہ دین آپ کا ہے ان کی اونرشپ آ گئی آپ دیکھیں گے بہت سے کام آسان ہو جائیں گے اب اونرشپ کے لیے آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے ان کو فرقان اتنا زیادہ دینا ہے صحیح اور غلط کی پہچان اتنی زیادہ دینی ہے کہ وہ خود صحیح چوائسز کریں اگر آپ کا بچہ غلط چوائس کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے فرقان نہیں دیا پہچان نہیں دی یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نے اپنے بچے کو صحیح چیز کی پہچان دی ہو اور پھر بھی وہ غلط کام کریں آپ کہتے ہیں نہیں تو میں تو سارا دن بتاتی رہتی ہوں تو یہی تو پرابلم ہے خالی بتانا تو نہیں ہے اس کو کر کے بھی دکھانا ہے مثلا اگر میں بیٹھی ہوں میرے بچے ٹی وی لگا کے بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں میں کہتے ہیں پلیز بند کر دیں ماما بس یہ کارٹون میں کہتے ہیں نہیں 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 میں تو اپنے لئے کہہ رہی ہوں میں نہیں دیکھنا چاہتی تو آپ نے ان کو کتنے اور طریقے ہیں جس سے ان کو کر کے دکھا دینا ہوتا ہے کہ in this situation i will not do this آپ کی role modeling جب strong جاتی ہے نا بچے تھوڑے بہت اگر غلطیاں کرے بھی تو وہ سمجھنا پھر شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا یہ مجھے کام نہیں کرنا پھر اسی طرح سے ان کو تھوڑے سے challenges کو face کرنے دیں اس سے بہت ownership آتی ہے ہم ان کو کوئی challenging situation نہیں face کرنے دیتے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو دھڑلے سے غلط محول میں جانے دیں لیکن چھوٹی چھوٹی situation ہوتی ہے جس میں ان کو no کہنا پڑتا ہے کہیں ان کو peer pressure سے deal کرنا پڑتا ہے ان کو اپنی بات بتانی پڑتی ہے کسی کو ان کو sorry کہنا پڑتا ہے ان کو کہنا پڑتا ہے no i am not going to do this ان کے پیچھے کھڑے رہے ہیں اور ان سے کہیں آپ کریں i am there for you چھوٹی چھوٹی چیزوں میں یہ سارے معاملات ان کو deal کرنے آئیں گے تو جب ان کے سامنے ایک difficult situation آئے گی دین کی ownership کے لیے وہ وہاں پہ بھی stand لیں گے ان کو پھر مشکل نہیں لگے گا لیکن اگر ہم نے ان کو یہ چھوٹی چھوٹی situations میں نہیں سکھایا تو پھر ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا ان کو پیسے استعمال کرنے سکھائیں پیسوں کا صحیح استعمال کیسے ہوتا ہے اس سے بھی دین کی ownership کا بڑا connection آ جاتا ہے ہے نا کتنی جگہوں پہ ہم نے پیسے خرچ کرنے ہوتے ہیں حلال حرام کی بھی بہت سارے معاملات اس سے صدقہ کیسے دینا ہے اپنے اوپر کیسے خرچ کرنے آپ دیکھیں گے جو پیسے کا صحیح استعمال کرتا ہے اس کی باقی معاملات بھی بہت درست ہوں گے ان کو یہ پہچان دینی ہے کہ ہم نے کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اس سے ownership بہت آتی ہے اپنے بچوں کو پہچاننا چاہتے ہیں ان کے دوستوں سے آپ پہچان لیں گے یہ نہیں کہ دوست اچھے ہیں دوست بہت برے ہیں میرا بچہ تو بہت اچھا ہے میں نے اپنے بچوں کو ہمیشہ تمیز سکھایا ہے میرے بچے کو بس کمپنی بڑی بری میں نہیں 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 آپ کا بچہ اس کمپنی میں رہنا چاہتا تھا آپ نے کیوں کہ سکول جا کر ہمیشہ اپنے بچے کی سیٹ چینج کروائی لیکن اس کو کوئی جو ساتھ بیٹھا بچہ ہے جو غلط کام کر رہا اس سے کوپ کرنا نہیں سکھایا تو جب وہ بڑا ہو گیا کالیج یونیورسٹی میں آ گیا وہ یہ بھی نہیں کر سکرا اس کو چھوٹی چھوٹی سیچویشن میں کوپنگ سکھانی ہے کہ کیسے اچھا لڑائی ہو جاتی ہے تو اس سے کیسے ڈیل کرتے ہیں یا ہم اس سے ہٹا دیتے ہیں یا اس کو کہتے ہیں سبر کے نام پہ اس کو خاموش کروا دیتے ہیں کہ بیٹا برداشت کر لو اس کو یہ نہیں بتاتے کہ بیٹا اگر کوئی غلط چیز ہو رہی ہے تو اسے آپ کیسے ڈیل کر سکتے ہیں رول پلے کروا کے سیچویشن لکھ کے ڈراؤ کر کے تاکہ اس کو سمجھ جائے اسی طرح سے ہم اس کو فیوچر کے لیے تیار نہیں کرتے ہیں ہم اپنے بچے کو بس ان دا مومنٹ رہنے دیتے ہیں کہ آگے جا کے ان چیزوں کی اثرات کیا کیا ہوتے ہیں اس سے بہت اونرشیپ آتی ہے جب آپ بچوں کو سکھاتے ہیں ہم ان کو ان کی غلطیوں سے سیکھنے کا موقع نہیں لیتے ہیں یہ ساری وہ چیزیں جس سے اونرشیپ آتی ہے جب آپ آہستہ آہستہ ایج اپراپری ہے چھوٹا بچہ اس کو اس کے پپلائی کیا بڑا ہوتا گیا سمال ڈوزز دینی ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک دن یاد آ جاتا ہے سارا اسلام آج میں جو لکچر سن کے آئی ہوں اس میں اتنی اچھی بات ہو رہی تھی آؤ میں بلکہ تمہیں بھی سنواتی ہوں اور بچہ کہتا ہے گوڈ اب ماں کا شروع ہو گیا لیکچر پتہ نہیں کیوں ایسی کلاسز میں وہ جاتی ہیں نہیں آپ ان کے لیے ایک ایگزامپل ہیں آپ چل رہی ہیں پھر رہی ہیں کھا بھی رہی ہیں انجوائی بھی کر رہی ہیں ان کی غلطیوں کو observe بھی کر رہی ہیں ان کے اوپر نظر بھی رکھی بھی ہے شیئر کی نظر ہے دور دور سے دیکھ رہی ہیں انڈیکیٹرز مل رہے ہیں ریڈ فلیگز مل رہے ہیں اب آپ سوچ رہی ہیں اب یہاں پہ کیا سکھاؤں پھر کوئی فیلیر ہو رہا ہے پھر کوئی سکسیس آ رہی ہے پھر کوئی ایک سچویشن آ رہی ہے کونٹینیوس لی آپ اس کو ہینڈل کر رہی ہیں اس کام کو کرنے سے کبھی نہ تھکا کریں اکثر ماں کا میں نے دیکھا وہ تھک جاتی ہیں کہتے ہیں میں کب تک کرتی رہوں آپ کو پتہ ہے جب آپ کو سٹرگل کر رہی ہوتی ہیں اور آپ کو پھر پھل ملتا ہے نا ایک سٹیج پہ آکے تو وہ آپ کو بہت اچھا لگتا ہے آپ کہتے ہیں الحمدلللہ میں نے وہ کوشش کر لی جس میں بہت سے لوگ تھک گئے تھے میں کیوں تھکوں نا اللہ نے مجھے ماں بنایا ہے تو یہ کپیسٹی دے کے بھیجائے کہ I can do it جب آپ تھکیں گے نینا آپ اس کو enjoy کریں گی تو پھر کیا ہوگا آپ کے پاس خود ideas آئیں گے پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے کیونکہ آپ مایوسی سے اپنے آپ کو بچانا شروع کرتے ہیں ہم ownership کیوں نہیں دے پاتے ہیں ہمارا problem کیا ہے ہمارا problem بہت بڑا یہ ہے ہم ڈرتے ہیں ہم stressful جلدی ہو جاتے ہیں ہمیں ہر بات کا stress شروع ہو جاتا ہے مثلا آپ نے اپنے بچے کو کہا نماز پڑھو نماز کے لیے اس کو pump کر دیا اس کے cousins بیٹھے میں انہوں نے نماز نہیں پڑھی اچھا باپ کا کیا stress ہوگا میرے بچے کو complex تو نہیں ہو جائے گا صرف وہی نماز پڑھ اور تو کوئی اٹھا نہیں کزن آپ نے اپنے بچے کو کہا کہ نہیں ٹیب نہیں مل سکتی فون نہیں مل سکتا ہم نہیں بس الاؤ کرتے وہ کزن کے گھر گیا اور وہاں پہ ان کی گیم لگی ہوئی تھی وہ پانچ گھنٹے اس سے اٹھا نہیں آپ کے خاندان والوں نے بھی کہا کہ تمہارا بچہ دیکھو کیسے ٹک ٹکی باندھ کے یہ دیکھ رہا ہے گیم کھیل رہا ہے یہ جنگ کھا رہا ہے ایسے کام کر رہا ہے لو جی ہمارے لوگ ایسی باتیں مناتے ہیں پتہ ہی گھر میں آزادی نہیں دیتے ہیں پھر بچے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں اب ہم نے بھی وہ جملہ سن لیا اب ہم پریشان ہیں ہم کہہ رہے ہیں مطلب پڑھتی میں قرآن ہوں اللہ کا حکم یہ ہے کہ بچوں کو یہ ساری چیزیں کرانی ہیں کسی کے گھر جاتی ہو تو میرے بچوں کا اتنا ابنومل بیہیوئر آتا ہے پھر وہ باقی رشتہ دار بھی مجھے لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں پھر وہ مجھے مثالیں بھی دیتے ہیں فلان نے بھی ایسی کیا تو ان کے بچے بکل خراب ہو گئے بلکل الگ ہو گئے اگر آپ کا اپنے بچے سے ریلیشنشپ اچھا ہے اور وہ ادروائز آپ کی بات سنتا ہے خوش ہو کے سارے کام کرتا ہے تو کوئی بات نہیں آپ دیکھیں جیسے آپ اگر اپنی ڈائیٹ کو کنٹرول بھی کرتے ہیں لیکن ایک دن کسی کے گھر دعوت پہ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اس دن ڈائیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں کہتے ہیں ہاں چیٹے ہیں سب کچھ کھا لیتے ہیں تو تھوڑی بہت چیٹنگ کی ان کو بھی گنجائش دے دیا کریں لیکن آپ اوورال پیکیج دیکھیں گے کہ آپ اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں پھر واپس آ کے ان کو باتیں نہیں سنانی گھر میں نہیں ملتا بھوکے ندید دے اچھا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی ایکٹیوٹی بلکل اجازت نہیں دیتے اور آپ کو فلان کے گھر جانا ہے تو پہلے سے کوئی طریقہ پرپیر کریں ان کے لئے کوئی گیم لے کے جائیں آج ہمارے بچے یہ کرنا چاہ رہے تھے ان کی ہوسٹ کو فون کر دیں منطب آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو صحیح والانو جی اکل بھی تو اللہ نے دیا نا کہ اس کو استعمال کرنا ہے ایک تو یہ چیز ہے یعنی مجھے ہمیشہ ہوتا ہے کہ میں اگر صحیح کام کر رہی ہوں اور میرا بچہ دین کے مطابق صحیح کام کر رہے ہیں تو مجھے اس میں شرمندہ ہونے کی کیا ضرورت ہے مجھے اس میں کمپلیکس کی کیا ضرورت ہے میں کس چیز کے کمپلیکس میں آؤ میری بچی کور کرتی ہے سر تو اس کو رشتہ نہیں ملے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے ساری جنہوں نے سر نہیں کور کیے سب کے رشتے ہو گئے لوجیکلی بھی یہ بات نہیں ہوئی تو اللہ نے رکھا ہے قسمت میں جس کا ہے اللہ کے حکم کے مطابق کام کرنا ہے ارسپیکٹیو کہ کیا ہے اس چیز کا سٹریس نہیں لینا لیکن وہ حکمت کی جو کل ہم نے بات کی تھی اس کو شامل کرنا بیچ میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ میں اپنی اگلی نسل تیار کر رہی ہوں ہمارے جو پہلے بزرگتے نا وہ نسلوں کی دعائیں دیتے تھے اور ہم کہتے ہیں میں آج اس کو پال لوں کل کا کیا بھروسہ ہم نسلوں کا نہیں سوچتے اس لئے اونرشپ نہیں دے پاتے ہم جب آپ کو یہ فکر ہوگی میں مر جاؤں گی میری نسلوں میں دین قرآن پڑھنے والے اللہ کا نام لینے والے صحیح عقیدے والے موجود ہوں اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگیں گے پھر یہ کہ جو بھی آپ کام کرتے ہیں بچوں کو اپنے گھر کے کاموں میں انگیج کیا کریں ماں ہی کام کر کر کے حلکان ہو رہی ہیں بچے رام سے ٹیپ پکڑ کے اور فون پکڑ کے بیٹھیں بچوں سے کام کروائیں جو بچہ کر سکتا ہے وہ کریں بچہ نہیں کرتا تو آپ بھی نہیں کریں گی تو ہم اپنے بچوں کو جب دنیا کے معاملات میں نکمہ بنا دیتے ہیں تو وہ پھر دین کی بھی اونرشپ اور اس میں نکمہ پن دکھاتے ہیں جو آپ کا بچہ کہتا ہے مجھے یہ چیز آتی ہے اس کو کسی کام پہ لگا دے آپ دیکھیں صحیح کہ کتنی جلدی وہ سیکھیں گے حضرت عائشہ رزیلانہ کس عمر میں شادی ہوئی تھی کس عمر میں اونرشپ دے دی گئی تھی انہیں نو سال کی عمر میں دے دی گئی تھی رسپونسیبیلیٹی کی ہم تیس سال کے بیٹے کو کہتے ہیں چھوٹا سا کچھ نہیں کر سکتا اور لڑکیوں کے لئے ہم کیا کرتے ہیں لڑکی کی شادی کر کے پہلی چیز یہ بتاتے ہیں پیچن میں کبھی جانے دیا کہ کام کروانے نہیں دیا کچھ اس کو کام نہیں آتا this is wrong باقی آپ نے یہ ضرور یاد رکھنے سب کچھ کرنے کے باوجود ہدایت ہم نہیں دے سکتے ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے کسی بھی ریلیجیس فگر کو دیکھ کر آپ نے یہ نہیں سوچنا خود تو اتنے دیندار ہیں ان کے بچوں کو دیکھو آپ کا کیا خیال ہے جس کو دین کی سمجھ ہے اس کا دل نہیں چاہتا ہے کہ اس کا بچہ نماز پڑھے آپ کا کیا خیال ہے اس نے کوشش نہیں کی ہوگی آپ کا کیا خیال ہے اس نے دعا نہیں مانگی ہوگی لیکن کیونکہ ہدایت ہم نہیں دے سکتے ہمارا رب دیتا ہے کسی کے بارے میں یہ نہیں سوچیں اسے غلطیاں ہو سکتی ہیں ہوئی ہو وہ بہت سے چیزیں ہو سکتے ہیں مینج نہ کر سکتا لیکن اپنی طرف سے ہر وہ پیرنٹ جس کو وہ صحیح چیز کی سمجھ ہوتی ہے وہ ضرور کوشش کرتا ہے کہ میرے بچوں کے اندر بھی صحیح مزاج آ جائے اور میں نے پرسنل ایکسپیرنس سے یہ دیکھا ہے کہ باپ کی ریلجیس ہونے سے اتنا فرق نہیں پڑتا باپ کی ریلجیس ہونے سے صرف ماحول ملتا ہے اصل فرق کس سے پڑتا ہے ماں سے ماں کے اندر جتنی حکمت ہوگی ماں کے اندر جتنی دین کی سمجھ ہوگی بچوں میں اتنی اچھے طریقے سے وہ آئے گی سبحانک اللہمہ بابی حمدکا نشد واللہ الہ الا انتہ نستغفرکا و نتوبولی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ